چیت ویورز آج ہم کر رہے ہیں روم کی ڈیپ کلیننگ کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے روم بہت گندہ ہو گیا تھا اور آج ہم آپ کو ایک اور ٹریک بتاؤں گی وہ ہے آپ کے میٹرس کی کلیننگ کے میٹرس کو کیسے ڈیپ کلین کرنے ہے اس کو کیسے ہم لوگ صاف کر سکتے ہیں بہت گندے ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی میں صاف کرنے کا طریقہ بتاؤں گی ویڈیو آپ نے پھوڑی ووچ کرنے ہے اور ساتھ رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں انیلا راو فوڈ ویلوگر چیت ویورز جیسے کہ آج ہم سپائی کر رہے ہیں میں میشہ آپ کو کوئی ٹپس اور ٹریکس دیتی رہتی ہوں تو آئی ہوپ سو آپ کو ٹپس پسند آتی ہوں گی تو ریکویسٹر آپ سے کہ اگر ٹپس پسند آئے تو پلیز کرنی چینل کو سسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹ کر دیں چیت ویورز جیسے کہ کمرے کا حال دیکھ ہے اور مطلب ہمیں گی چاہیے کہ مہینے کی اینڈ پینا کمرے کی ڈیپ کلیننگ تو لازمی کرنی چاہیے تو یہ روم ہے میرا جو کہ بہت گندہ ہو چکا ہے بچوں میں ٹائم نہیں ملا ابھی بھی گڑیا سو رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا ٹائم نکال کے کمرے کی کلیننگ کر لوں تو یہ ساتھ ہی میرا سٹور ہے اور سٹور میں میں نے اسری سٹینڈ وغیرہ اور علماری اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں یہاں پہ کیونکہ جگہ بہت تھوڑی ہوتی ہے تو یہاں کے بھی سپائی کریں گے جالے بہت زیادہ لگ چکے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھاتے ہوں شاید نظر آئیں یہاں پہ کونے میں جالہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لگا ہوا ہے اور یہ سارا نا مطلب برا حال ہوا ہے اس کی بھی کلیننگ کرنی ہے سارا یہ ساف کرنے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے لیپ ٹوپ یہاں سے اٹھا لیتے ہیں کیونکہ مٹی آئے گی اوپر سے تو میں اوپر چڑھ کے سپائی کروں گی تو دسٹ وغیرہ ساری آئے گی اس کے اوپر تو اس کو میں پہلے لیپ ٹوپ کو یہاں سے اٹھاؤں گی صفائی جالے اتارنے کے لیے میرے پاس جالے والا تو نہیں ہے لیکن یہ لمبی جھاڑو ہے کافی لمبی ہے لیکن موبائل میں تھوڑی چھوٹی لگ رہی ہے کافی لیندھ ہے اس جھاڑو کی یہ جھاڑو مجھے چالیس روپے میں ملی یہاں سے چھوٹی جھاڑو ہے اس کی بھی ہمیں زورت پڑے گی تو یہ بھی میں نے پرکھ لیا اپنے پاس اور یہ جو لمبی جھاڑو ہے اس کو میں دواریں ساف کروں گی جالے اتار کرتی ہے تو اس سے میں اوپر کی صفائی کروں گی جی تو بیور سب سے پہلے ہم سٹور کی صفائی کریں گے اور میں یہ اوپر چڑھ گئی جھاڑو لے کے اور دواریں ساف کرنی ہے میں نے اچھے طریقے کیونکہ جونہ وغیرہ جھڑتا رہتا ہے تو میں نے اچھے طریقے سے اس کو جھاڑ لینا ہے اور صفائی کر لینا ہے کیونکہ صفائی کونسا روز روز ہوتی ہے تو اچھے طریقے سے انسان کو کر لینے چاہیے یہ سارا سمان تو مجھ سے اترنے والا نہیں تھا صندوق کا دل تو کر رہا تھا کپڑا اتار لو اور اس کو بھی دھولو لیکن کیا کرتی اتنا سمان تھا نہیں اتار سکتی تھی کر پہ کوئی تھا بھی نہیں تو سوچا ایسے ہی صفائی کر لیتی ہو تو یہاں پہ میں نے اچھے طریقے سے اوپر سے صفائی کر لی تھی جھاڑ پونچ بھی کر لی تھی اور اچھے طریقے سے نیٹنس کر لی تھی اور یہاں پہ پھر علماری رہ گی تھی علماری کو بھی اچھے طریقے سے صاف کیا تو یہاں پہ بھی میں نے اچھے طریقے سے کپڑا مار دیا تھا کام کر بلکل بھی اچھے طریقے سے نیچے سے صفائی نہیں کرتی اتنا نیچے سے کڑا میں نے نکالا کہ میں خود احران رہ گئی کہ یہاں نیچے سے مطلب کہ کلی وغیرہ اتری کہ میں خود احران تھے کہ اتنا کڑا ہو گئے ہیں یہاں پر خیر جھاڑو لگا لی تھی اور سامان سارا سیٹ کر دیا تھا اور یہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا چاہیے تو ویورز اب آگے ہمارے میٹرس کی باری جو کہ بہت ہی گندہ ہو چکا تھا چھوٹے بچوں میں میٹرس بہت گندے ہو جاتے ہیں پانچ چھ سال ہو گئے ہیں یہاں میں نے فنیچر کی تو صفائی کر لی تھی لیکن میٹرس جو تھا وہ بہت زیادہ گندہ ہو چکا تھا آج میں آپ کو ٹریک بتاؤں گی کیا کرنا آپ نے آپ نے کوئی بچے کا چھوٹا سا کپڑا لی لینا شرٹ لی لینا کوئی بھی اس کو آپ نے سرف ہلکا سا لگا کے درست ہو لینا سرف اس کے اندر ہونا چاہ بچوں نے چائے گرائی ہوئی تھی اور چائے کے داغ لگے ہوئی تھی یقین مانے اگر آپ اس ٹریک کو فالو کریں گے تو آپ کی چھوٹا چائے کے داغ بھی ہوں گے وہ بھی اتر جائیں گے ابھی آپ دیکھیں گا کتنا صاف ہو جائے گا یہاں پہ میں نے کپڑا لی لیا تھا اور برش برش کو آپ کپڑے گندہ ٹرک کے لگائیں اگر زیادہ گندہ نہیں ہے تو آپ کو میٹرس کوئی بات نہیں تو ویسے الگا الگا برش مارکے اس گی لے کپڑے کو اوپر سے رب کریں تو آپ کو میٹرس تو آپ نے اس طرح کا کپڑا لے لینا ہے اور اگر آپ کا میٹرس زیادہ گندہ نہیں ہے تو برش کو اس کے اندر آپ نے نہ رکھ لینا ہے میٹرس کو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی طریقہ کہ کیسے کرنا ہے کیونکہ میٹرس پہ ہم لوگ زیادہ تر استعمال کرتے ہیں بچے ہو جائیں تو پھر میٹرس بہت زیادہ گندے ہو جائتے ہیں اوپر والا کور پھٹ چکا تھا تو اس وجہ سے میٹرس بہت زیادہ گندہ ہو جائے تھا میں نے آپ کو ساری لوگ دکھا دی کہ میٹرس کتنا گندہ ہو چکا تھا اور اس کی ص جانب ہے مہر حانکہ آپ کی کا کپڑا لے لینا ہے کپڑے کے اندر برش رکھ لینا ہے اور اس کو اچھی طریقہ سے اس طرح فول کر لینا ہے میٹرس ایک طرح رکھ لینا ہے جہاں پہ زیادہ گندہ نہ ہوں وہاں آہم اس طرح صفائی کر لینا ہے یہاں پہ دیا گندہ ہو جائیے صاف ہو گیا تھا یہاں سے تو نیٹ اور کلین ہو جائے گا اسی طرح باقی آپ نے کپڑے کے اندر برش رکھے اچھے طریقے سے ساری جہاں پہ زیادہ ہونا ہو صاف کر لینا ہے یہاں پہ میں نے سارا میٹرس اچھے طریقے سے اسی طرح برش کو کپڑے کے اندر رکھے اچھے طریقے سے میں نے رکھیا تو بہت اچھے طریقے سے صفائی ہوگی تھی اب دوسری سیٹ سے صاف کر رہی تھی کیونکہ میٹرس کافی گندہ ہو چکا تھا مجھے تو دیکھ کے بہت زیادہ عجیب سا فیل ہو رہا تھا خیر میں نے بہت اچھے طریقے سے صفائی کی اگر آپ بھی اپنے میٹرس کو کلین کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح کپڑا گلہ کر لیں سرف سے دھوڑے تھوڑا سا سرف اس کے اندر رہنے دے تاکہ اچھی سی خوشبو آتی رہے آپ کے میٹرس کے اندر سے اور آپ نے کیا کرنا ہے سورش کے کپڑے اندر لپیٹ کے اچھے طریقے سے میٹرس کو صاف کرنا ہے یہاں پہ تھوڑا سا جہاں پہ زیادہ داگ تھے وہاں پہ میں نے تھوڑا سا اچھے طریقے سے صاف کیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا کمرہ بلکل نیٹ ہو گیا آئی ہوپسو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ